فنپاروں کی نمائش پشاور کے ایک نیجی کالج میں منقض ہوئی جہاں نمائش میں رکھے گئے فنپاروں کے رنگ بولتے رہے فنپاروں کے ذریعے موجودہ دور میں درپیش مسائل کی نشاندہی کی گئی اور انسان کو انگرد مسائل میں گرہ ہوا دکھایا گیا جب راستے پہ جاتے سٹاپ پہ غریبوں کی بہت زیادہ وہ کڑے ہوتی ہیں تو اس کی طرف بھی سوچنے چاہے وہ ہم تصویر پہ پینٹنگ کر کے وظاہر کر لیتے ہیں کہ یہ بھی کوچھ لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کینویس پر بکھیلے گئے رنگوں میں موائشنے میں پھیلی مایوسیوں نامیدی کو بتانے کی کوئیش کی گئی منتظمین کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد ہر سو پھیلی مایوسیوں کم کر کے موائشنے کے ہر فرد کو امید دے کر آگے بڑھنے کا حوصلہ فرام کرنا ہے ہماری سٹورنٹس ہیں جو یوتھ ہیں ان میں جو چپا آٹھ ہے اس کو ہم نکال لیں ان کو ہم یہ اپورچنٹیز دے لیں شروعہ نے نمائش کے انعقاد کو بہترین کاوش قرار دیا نمائش آئندہ دو روز تک جاری رہے گی ساتھی رپورٹر افتاب احمد کے ساتھ فضل حسین سید جیو تیس پشاور